صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تنمیزی شریف کے حدیث ہے غور و فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے عربی مقول آئے اگر تم جلد بازی نہیں کرو گے تو اپنی منزل لے مقصود کو پہنچ جاؤ گے جلد بازی نہیں کرو گے تو ہر چیز میارہ ربیہ و معتدیل انداز سے ہو تو اس کے خوبصورت نتائج برآمت ہوتے ہیں نگران شورا کے پاک وارگاہ میرز ہیں کہ لوگ برائی کے کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ مدنی پولیس شات فرمائیے ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہم نے ہاتھ تک اپنا وقت کون سا بچا لیا ہے جو قوم جلد بازی کر رہی ہے وہ ذرا غور کر رہے ہیں آپ لاکھ جلد بازی کر رہے ہیں آخر آپ کے بعد ایک ہی رونا ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمارے پر وقت بہت ہوتا ہے ہماری زندگی شیڈول نہیں ہے کئی کئی چیزوں میں ڈیلے کر جاتے ہیں اب بات کرنی ہے تو پانچ منٹ کی بات ہو سکتی ہے خواہی نہ کر اس کو آدھا گھنٹہ لے گئے ٹیلی فون پر دو منٹ تین منٹ کے بعد نہیں اٹھائی جا سکتی ہے خواہی نہ خواہی اس کو پندرہ منٹ لے گئے اس ایم ایس پر کھان چل سکتا تھا خواہی نہ خواہی اس کو فون کر کے ہم نے اس کا بھی ٹائم لیا اور اپنا بھی ٹائم دیا بستر پر لیٹے ہوئے وقت پر اٹھ سکتے ہیں خواہی نہ خواہی خالی خالی لیٹے ہوئے اور اپنا ٹائم لوس کرتے چلے جارے ہیں کھانے پر بیٹے تو جلدی وقت پر جلدی سے مراد اچھی طرح سنت کے مطابق چبا کر چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانا کھائے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اپنے شیڈول کو لے کر چلے کہ اتنے بجے کھاؤں اتنے بجے اٹھوں تاکہ مطلب کہ میں اپنے دیگر معاملات اور کام کاج نپٹا سکوں اب ہم چونکہ ہر کام میں مبالگے کے طور پر کہہ رہا ہوں ہم چونکہ بہت زیادہ ڈیلے ٹیکٹس سے کام لیتے ہیں اور کاموں کے اندر ہم سست واقع ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا کہ اگلا کام کرنے میں ہم جلد بازی کرتے ہیں اور پھر اس میں نقصان کا مو دیکھنا پڑتا ہے حکومت نے عوام کی آسانی کے لیے بریج بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ جلد بازی کے چکر میں رننگ روڈ میں کراس کرتے ہیں اور مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے ان کو اس کے بارے میں کچھ اشارت فرما دی بہت اچھا سوال کیا یہ روڈ کراس کرنے والے جو ہوتے ہیں اب اتنے مہنگے مہنگے حکومت نے لاکھوں لاکھ روپے کے بریج بنا کر آپ کو دیئے ہیں تھوڑا مشکل کاما یہ تو روڈ کی بات کر رہے ہیں اسٹیشنوں پر ہوتا ہے اسٹیشن پر تو ویسے بریج بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وہاں تو واقعی بریج یوزی کرنا چاہیے مگر ایسے ہمارے ہاں مطلب کے پھر وہ بادر بن کر بھاگتے ہیں سامنے تو ٹرین آ رہی ہے پون بجاتی ہوئی اور یہ سام بادر چار آتنی کو دیکھ رہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا اور پھر جانا وہ پٹری پر کودے گا پھر سامنے تو کود کا نکلے گا پھر در در دیکھے گا میرے وہ کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ کوئی دانیش مندی دوڑی کی تھی آپ نے کوئی دیکھے گا بھی تو کوئی آ کر آ کوئی شابہ شی دے گا آت تک ابھی دے گا کہ اس طرح کرنے والے اگر آپ نے کوئی شابہ دی دی ہو ارے کیا بات ہے بہت اچھا کام کیا ہے آپ تو ایسے ٹرین سامنے آ رہی تھے آپ کوئی در نہیں لگا وہ یہ کہیں کہ اس نے کیا در ہوتی ہے بریچر کے نہیں آ سکتے تھے کھائی نہ کھائی کہ جلد بات ہے کوئی کام نہیں ہوتا وہ اسٹیشن میں ادھر جاگے ہوتل میں جاگے کھڑا ہو کر خالی خالی اسے کپے مارے گا مگر اس کو کرنا ہوئی ہے کمزور کام تھوڑا سا پروپر چینل یوز کر کر اگر کرے تو اپنی جان بچا سکتے ہیں اسی طرح سرکوں پر ہمارے یہاں سرکوں پر عموما جہاں پر تیز ٹریفک ہو وہاں پر زیادہ تر اس طرح کے بریچ بنائی جاتے ہیں تاکہ سرک عبور کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو کوشش کی جائے کہ اس طرح کے جو بریچ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے سرک عبور کی جائے تاکہ آپ اور ہم سب بڑے حدثات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ جلد بازی کے اندر وضو کرتے ہیں جماعت کو پانے کے لیے کیا ان کا وضو کرنا مناسب ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں وضو کرتے ہیں جماعت پانے کے لیے جو جلدی جلدی وضو کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اگر جلدی وضو یوں کیا کہ اس نے وضو کے فرائزی پورے نہیں کیا مو دھویا جلدی جلدی کے اندر اب مو دھوتے ہیں تو خالی خالی پانی ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ نلکے کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اوپر سے وہ پانی کھولا نلکے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور یہ ہلانا شروع کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ ہاتھ دھول گا اب یقین مانئے دیکھی بھی بات عرض کرو ہاتھ نہیں دھتا پھر یہ ہاتھ مریں گے پھر یوں دیں گے نلکہ بھی بند نہیں کریں گے جس طرح یہ ہو سکا مسح کریں گے اور وہ پاؤں بھی دھویں گے جلدی جلدی میں پاؤں کے تلویے پر کچھ چل لگی رہ گئی پاؤں سے دھولانے اور ٹکنے وغیرہ ہوتے وہاں بھی اس سے غور کیا نہیں اور انگلیوں کی جو نیچے کی جو سے یہ کھائیاں ہوتی ہیں پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے کھائیاں جو ہوتی ہیں اس طرف پانی کئی لوگ سستی کرتے ہیں نہیں بہا پاتے کہ انگلیوں کو تھوڑا اٹھا کر اس کو درست صاف کر لیں خلال کریں انگلی ڈال کر تاکہ درست پاؤں دھول جائے اب اس طرح جلد بازی میں وضو کر کے اگر آپ کا فرض ادا نہیں ہوا وضو کے اندر آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی لوگ جلدی کرتے ہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے مطلب قرآن پڑھتے ہیں تو اسی ان کو جلدی ہوتی ہے سوشلی طور پر تراوی کا تو آپ کو یاد ہوگا مدی جنہ کے ناظرین جو جتنی جلدی قرآن پڑھتا ہے بلے تعلمونہ یعلمونہ یعلمونہ سمجھ میں آئے اور بقیہ نہ سمجھ میں آئے اور اس میں کئی ایسے بعض وقت قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں جو جلدی پڑھنے کی وجہ سے کئی حروف چبا جاتے ہیں اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنے چاہیے کہ اس طرح جلدبازی میں قرآن کی تلاوت کرنا کے لفظی چبا جائے یا ایسی بڑی غلطی کر جائے جو کہ مناع ہے قرآن تو بڑا ٹھے ٹھےر کر اور غور و تفقر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس میں جلدبازی کیسے ثواب کمانا ہے اللہ کو ارازی کرنا ہے ایک رسم تھوڑی ادا کرنے ہیں قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے ثواب کمانے کے لیے اتنا ثواب کا ذخیرہ ہے بڑے اتمنان کے ساتھ قرآن کو دیکھنا اس کو کھولنا اس کو پہنڈنا اس کو غور و تفقر کرنا اور اس سے نفعہ حاصل کرنا انشاءاللہ تعالی جب یہ کام کریں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر قرآن درود سیکھیں پھر دیکھیں قرآن پڑھنے کا لطف کیسا نصیب ہوتا اور قرآن کیسے ہمارے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اسلام میں کن کن باتوں سے جلد بازی کا حکم دیا گیا ہے اور کن کن باتوں سے جلد بازی کا پریز کا حکم ہے ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں جلدی کرنے کی ترقیب موجود ہے کہ یہ کام جلد کر لیے جائیں تفصیل ہے جیسے نماز جناز آگئی تو جلدی پڑھ لی جائے شادی کی عمر کے بچے ہو گئے تو ان کی جلد شادی کروا دی جائے نیکی کرنے میں پریزگاری کرنے میں دیکھیں یہ کام ہیں تو بلکل جلدی کرنی چاہیے اور جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے نگران شورا کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اکثر مساجل میں دیکھا جاتا ہے کہ نمازی حضرات دعا بھی نہیں مانگتے اور جلدی کرتے ہوئے جیسے فرض نماز خطہ میں فوراں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی کیا وجہ اور یہ ایسے کیوں کرتے ہیں جو نماز کے لیے جو مسجد میں آ گئے نا تو تجربہ یہ ہے کہ ان کا دل گویا کہ ایسا مسجد میں لگتا نہیں ہے اور فوراں مطلب کہ جیسے کہ آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا آپ کا بھی کہ جیسے فرض نماز ہوئی اور یہ اٹھے اٹھنے کے بعد یہ چلے گئے یا تو باہر جا کر دوستوں میں یا کسی کی دکان میں جا کر یہ کھڑے ہو جائیں گے بیڑ جائیں گے یا کہیں اور چلے گا تو جا کر اسے لیڑ جائیں گے یعنی ان کو یہ کہ میں بیٹھوں نہیں اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ بہت ہی پیارا ثواب کمانے کا اور قبولیت دعا کا موقع ہے کہ اسی وقت میں فرض نماز سے فارق ہوا ہوں اللہ کے ایک حکوم کی بجا آوری میں کامیاب ہوا ہوں اللہ کے آگے دست دعا آدمی دراز کرے کہ یا اللہ تیرا حکوم تھا میں حاضر ہوا میں نے نماز ادا کی تیری بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوا یا رب کریم اسے قبول فرما اور میری یہ التجائیں اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہ تو موقع تھا اور ہم مطلب کے الٹے مو چلے جاتے ہیں اچھا یہ جلد بازی شیطان کا کام ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ نیک کام میں جلد بازی جلدی نہیں کریں گے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے اور برائی سے تو بچنا چاہیے اس کے علاوہ اور کئی کام ہیں جن میں غور و تفکر اور تدبر سے کام لینا چاہیے تاکہ میں کسی بہت بڑے نقصان سے بچ جاؤں